انڈیا ادھر کابز ہے نا تو پھر بھی وہ حالات ہم سے اچھے ہیں وہ کیوں اچھے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے کے لیے بھی سنسیر ہیں اور پبلکلی بھی سنسیر ہیں دوسری بات جو ہندوستان میں ہندو رہ رہے ہیں اسٹرم پاکستان سے زیادہ وہ فیسیل ٹیٹ ہیں ان کی اتنے بڑے بڑے کاروبار مسلمانوں کی جاتا مانوں کی میں بات کرنا ہوں دنگا فساد ہر جگہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں انڈیا مسلمان وہ پاکستان سے زیادہ سوکھی بیٹھے ہوں گے ان کے کاروبار زیادہ اچھی ہوں گے کشمیر بارے کشمیر کا مسئلہ یہ کشمیر سیمپل ایک بات کر دے نا ہم آپ کے ساتھ ارہاق کر دیں گے ترکی جو انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرتا نظر آ رہا ہے انہوں نے کشمیر سیڈین اگر میں جو انسی یوتھ ٹونٹی کی ایک سبمیٹ ہوا ہے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے ہم لوگ جسے جی ٹونٹی کو مانتی نہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے پاکستان کو سنب کی آج چوتھا دن ہے نیٹ بند ہے ٹھیک ہے کتنے فریلانسر ہیں ان کے کام بند ہیں ٹھیک ہے کتنے اوپر ڈرائیور ہیں ان کے کام بند ہیں جتنی ویب سائٹ جو بھی کام پڑا سارا بند پڑا ہوئے ہم کہاں جائیں ہمیں بتائیں یہ سارا صرف نیٹ بند رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نیٹ بھی بند رہا ہے اور وہ خود بھی بند رہے ہیں لیکن حوصلہ رکھنا پڑتا ہے جب آپ نے بولنا ہو مجھے لگتا ہے آپ پی ٹی اے کے بند ہیں اس لیے آپ بند رہے ہیں سیچویشن ہوئی کور کمانڈر کا گھر اڑا دیا گیا لاہور میں لاہور جیسی جگہ پہ جس آرمی کو دیکھ کے چڑیہ پر نہیں مارتی تھی اس کے گھر کو اڑا کے رکھ دیا ہیں لوگوں میں وہ کتنے تنگ آ چکے ہوں گے آپ روڈ کی سیچویشن نہیں دکھائیں گے اپنی مرضی کی سکرپٹ دیتے ہیں اپنی مرضی سکرپٹ وہ بولتے ہیں ہمارے سامنے جو آ رہا ہوتے ہیں ہم یہاں پہ جو پھر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا آپ ہیں آپ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں آج بلکل آج آج اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں کسی بھی میں آدارے کا نام نہیں لوں گا آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی کوپی رائٹ آپ کو آئے گا آپ کا چینل اڑ جائے گا آپ کو اٹھا کے کالی سی جی پائے گا چاہیں گے کہ ہم جن لوگوں کی اگزیمپل دیتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی وہاں بہت ظلم ہے آج وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کی کام ہو رہے ہیں ڈیویلیمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کشمیر میں اور ایمن ترکی جیسے کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے یہاں پہ کیا تھے بیسیکلی جو پہلی بات ہے میرے پہلے بھائی ہم کبھی کشمیر کے ساتھ تھے ہی نہیں ٹھیک ہے جو ہمارے سیاست دان تھے جو بھی لیڈر آیا ہے نا اس نے اپنے سیاست چمکانے کے لیے نا عوام کے ایک لولیو پر دے رکھا تھا کہ ایک نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر کے نام پہ ہمیں ووٹ ملتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آتا ہے کشمیر کے ہم ساتھ ہیں جی ہمیں ووٹ ملتا ہے جو بھی آئے اپنے مفاد کے لیے آئے ٹھیک ہے چاہے نونلی کا ہی چاہے پی ٹی آئی چاہے تریقہ لبائی کا ہی جو بھی جتنی بھی تنظیمیں اب تک آ چکی ہیں جنہوں نے ترنے دیئے ہیں جب ملک کے حالات ہوئے ہیں میری بات چھوٹی سی ہے ٹھیک ہے امران سان کو گرفتار کر لیا ہے ٹھیک ہے امران سان گرفتار ہو گیا عوام نکلی عوام نے توڑ پڑ کیا میری جیسے غریب بندے کی آپ جیسے غریب بندے کی گاڑیاں جلا دی کاروبار بند ہوگے آج چوتھا دن ہے نیٹ بند ہے ٹھیک ہے کتنے فریلانسر ہیں ان کے کام بند ہیں ٹھیک ہے کتنے اوبر ڈرائیور ہیں ان کے کام بند ہیں ٹھیک ہے کتنے کریم ڈرائیور ہیں ان کے کام بند ہیں اب مجھے بتائیں سب میں نقصان کس کا ہوا عام عوام کا وہ دریا ہو گیا ہے ایک دن میں کیا ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے بڑی زبردہ سینوں نے بات کی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی تھی کہ بھائی آپ کرو پروٹیس کرنا میرا حق ہے پروٹیس کرنا ان کا حق ہے ہر پاکستانی ہر دنیا کے ہر ایک شہری کا جہاں پہ ڈیموگریسی ہے وہاں پہ حق ہے رائٹ ہے لیکن آپ اپنا نقصان تو نہ کریں یہ پبلک پراپرٹی ہے جو آپ بسے ہیں یہ چیزوں کا نقصان ہوا انٹرنیٹ سرویس باندھ ہے یہ چیزیں جیسے کچھ دن پہلے طریقہ لبائک والے دھرنا دیتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں انہوں نے کل ادم قرار دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے انہوں نے کس چیز میں بھی دھرنا دیا ٹھیک ہے ختم میں نے بہت دھرنا دیا ایک طرح وہ ٹھیک تھے لیکن جو توڑ پڑ ہوئی اناثر ہوئے غلط کیا اب دیکھیں چیزیں توڑی گئی ٹھیک ہے گاڑیاں جلائی گئی بظاہر کہتے ہیں آرمی کا نقصان ہوئے ٹھیک ہے آرمی کن کے ٹیکس کے پیسے لیتی ہیں ہمارے ٹھیک ہے نقصان ہوئے نقصان کی پرپائی وہ کریں گے ٹھیک ہے ہمیں گئی کریں گے ٹھیک ہے ڈالر اوپر گیا ہے ٹھیک ہے تقریباً تین سو پہ ٹریڈ کر رہے ہیں آج کل اوپر مارکٹ میں نا جو ڈالر ہے ٹھیک ہے انہوں سارا پیسہ کس سے پورا کرنا ہے ہم سے کریں گے ٹھیک ہے سننے میں آرہا پیٹرول سستہ ہوگا لیکن پیٹرول مہنگا ہوگا کبھی جن کنٹریز کی یا جن ایریاز کی جیسے میں نے بتایا کشمیر برما فلسطین جن کی ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی جن کے بارے میں بتایا جاتا تو ایسے انسو شہلنگ ہوتی ہے ایسے ظلم وہ ہم نے وہاں پہ تو کہیں دیکھا نہیں مطلب ہم گئے نہیں یہاں پہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا پاکستان میں بھئی میں نے پہلی آپ کو بتایا جو کشمیر کشمیر کا وائد مسئلہ بتا کیا ہے کشمیر والے نا ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں ہم نے تو ایک لولی پر ویسی اپنے آپ کو دیا ہے آپ پر سرچ کریں گے نا کشمیر کی سینٹوی پرسنٹ عوام کہتی ہم آزاد چاہے ہیں کشمیر کا ویزٹ کر کے آئے ہوں وہاں پہ پبلک اپینین لے کر آئے ہوں وہاں پہ واقعی جو یوت ہے خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم پاکستان کے ہم سایا ہے کوئی یہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیار ہے پیار ہے لیکن یہ نہیں کہتے پرکستان کے ساتھ ہم جانا نہیں چاہتے وہ بھائی وہ اب حالات جو دیکھتے ہیں نا کسی کا تماغ خراب نہیں اب اپنی عوام مر رہی ہے ٹھیک ہے وہ 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 کہتے ہیں چلو وہ مر رہے ہیں اپنے حق کے لیے لڑتے ہو مر رہے ہیں ٹھیک ہے اب گلگت سواد جتنے چلے جائیں ٹھیک کیا اور عوام کو ماری جا رہے ہیں پچاس بندہ مرتے چالیس بندہ مرتے اس لیے انٹرنل میٹر تھا کہ کشمیر کشمیر ہم پچھتر سال سے کھیلتے آئے لوگوں کی فیلنگز کا مزاق بناتے آئے لیکن اب انٹرنیشنل اگر کمیونٹی کی بات کریں سعودیہ یو اے ای ایون اب ترکی جونس ہے وہ انڈیا کے ساتھ جونس اپنے بہتر کرتا نظر آ رہا ہے انہوں نے کشمیر سیری نگر میں جو انسی یوتھ ٹونٹی کی ایک سبمیٹ ہوا ہے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے ہم لوگ جسے جی ٹونٹی کو مانتی نہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے پاکستان کو سنب کی ہے پاکستان کا جو ایک اوپینین تھی یا پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اسے ڈیس ایگری کیا ہے بھائی جو اپنا یہ جو شیروں سے لولی پپ دیا بڑا اچھا کیا ہے ٹھیک ہے نا ڈیس ایگری کرنا بنتا بھی ان کا بھائی اب آپ مر رہے ہو میں مرنا ہوں ادھر ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں نا ہم جائیں تو جائیں کہاں چار دن سے نیٹ بند ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے جو آپ بار بار نیٹ کی بات کر رہے ہیں فریلانسر ہمارا کام بند پڑا ہوئے ٹھیک ہے ہماری آرپا کری میں کلاسیز تھی ہم گاؤں سے تقریبا ہم 600 کلومیٹر کا سفر کرکے لہور آگے یہاں پہ رکے ہوں میں ٹھیک ہے پچھلے چار پانچیز ہماری کلاسیز بند ہیں ٹھیک ہمارا کوئی کام ہو نہیں تھا ہم ویب سائٹ جتنی جتنی ویب سائٹ جو بھی کام پڑا سارا بند پڑا ہوئے بھائی ہم کہاں جائیں ہمیں بتائیں نا یہ سارا بتاؤں آپ کا صرف نیٹ بند رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نیٹ بھی بند رہا ہے وہ خود بھی بند رہے ہیں لیکن حوصلہ رکھنا پڑتا ہے جب آپ نے بولنا ہو مجھے لگتا ہے آپ پی ٹی آئی کے بند ہیں اس لئے آپ بند رہے ہیں چلے ہم اس چیز کی طرف نہیں آتے چاہاں مجھے یہ بتائیں کوئی بہتری کی امید ہے ہمیں اپنے گھر میں پہلے دیکھنا چاہیے یہ ہمیں جون سا بار بار کشمیر فلسطین برما یعنی جن ہم دوسروں کے گھروں کے تک ہے ایک سیمپل سا جو ہے نا انہیں پتہ عمران ہیں مقبول مقبول ترین سیاسدان اس ٹائم جا رہے ٹھیک ہے ہونا پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے الحمدللہ پاکستان ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی دین ہے یہ ٹھیک ہے اور نہ یہ کبھی ختم جو مرضی ہو جائے نہ یہ ختم نہیں ہوگا اس کی بہتری اسی میں ہے فیلال ٹھیک ہے یہ آپ الیکشن کراؤ ٹھیک ہے عوام جس منطقی قراروں سے آنے دو چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے پہلے بھی ہی ہوتا آ رہا ہے نا اگر آپ جبری حکومت لاؤ گے یا جبر کرو گے ٹھیک ہے عوام نے نکلنے اپنا نقصان ہی آپ لوگ کر رہے ہو سیمپل سے ایک یہی میسیج ہے پاکستان کا جو نقصان ہے دکھ وہ ہے وہی نا چھوٹا سی میسیج یہ ہے یار ملنا کچھ بھی نہیں ہے سیاست یہیں کہ یہیں رہ جانی ہے اگر آپ نے نظام بدلنا ہے نا جمہوری نظام پھر ختم کریں صدارتی نظام لائیں اگر جمہوری نظام رہے گا تو پھر آپ کو اسی چیز کو لے کے چلنا پڑے کالیکشن کروائیں جتنی جلدی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ معاملات کو ختم کریں اور اللہ اللہ خیرز آپ اپنے گار دوسرے اپنے گار ہیں جو پاکستان میں سیچویشن ہے اور کشمیر میں جو سیچویشن ہے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھئے گا وہاں پہ ڈیولپنٹ کے کتنے کام مو رہے ہیں پروجیکٹ دنیا کا اونچہ ترین ریلوے بریج وہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ بہت سی ایسے فیسیلٹیز 5G کی فیسیلٹی سنا ہے آ رہی ہے کیا کشمیری چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں مطلب انڈیا سائٹ کشمیر پاکستان سائٹ کو تو چھوڑیں میری بات سنو نا میں نے پہلے ہی آپ کو بولا ہے کیا کشمیر میں صرف مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں وہاں پہ دنگا فساد ہر جگہ بھی ہوتا ہے اب جو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے جو انڈین انڈین ہے نا بیسیکل انڈین مسلمان ٹھیک ہے وہ اسٹم پاکستان سے زیادہ سخی بیٹھے ہوں گے ان کے کاروپر زیادہ اچھی ہوں گے ٹھیک ہے کشمیر بارے بیسیکل یہ کشمیر کا مسئلہ یہ کشمیر سیمپل ایک بات کر دینا انہیں جی ہم آپ کے ساتھ ارحاق کر دیں گے ٹھیک ہے ازادی کی جنگ چھوڑنے ٹھیک ہے ان کے جو باقی ممبئی ہے کلکت ہے ہاتھ جگہ ہو رہا ہے نا یہ دہا ہمیں بس دکھایا جا رہا ہے جی ادھر ظلم ہوتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے اب حکومنٹ کے نیچے رہ کے چلو گے نا سارا کچھ وہاں پہ مسلمان ایدھر بھی ہم آج میں ایدھر کھڑا کے پروٹیس کروں گا گورنمنٹ کے دیس کروں گا تو میرے خلاف بھی تو دیکھو شارو خان مسلمان سلمان کا مسلمان چاہے بظاہر مسلمان اپنے مسلمان کہتے ہیں جو ان کے عمال کتنے کتنے انڈرسٹی میں تقریبے جو ان کی فلم انڈرسٹی ہے نا شایف علی خان وہاں پہ تقریبا راؤنڈ آباو ٹونٹی ٹھلٹی جو ہیرو مسلمان ہیں ٹھیک ہے ان کے جو آپ بزنس نکالیں گے نا توب کے بزنس مین ہیں اس میں مسلمان آ رہے ہیں بھائی ہر جگہ میں مسلمان ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتھرہ مسلمان ہیں ادھر ہندو ہیں یہ اس پہ بیاس ہے ہی نہیں ہماری مسلمان ہندوالا کنسپٹ چھوڑنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا ہے میرا ایک ہی سٹانس ہے بہت سے لوگوں کو میری باتیں بری لگتی ہیں لیکن میں کی بات کہتا ہوں کہ یار اپنے گھر کو ٹھیک کر لو پھر آپ کسی اور کے گھر پہ بات کرتے بھی اچھے لگو گے جب ہمارے اپنے گھر میں ظلم ہوگا اپنے گھر میں پبلک آرمی کے سامنے ہوگی اپنے گھر میں پبلک ادھاروں کے سامنے ہوگی ہم بات کریں گے جی وہاں پہ ہومن ہومن رائٹ کی ولیشن ہو رہی ہے کشمیر میں ہومن رائٹ کی ولیشن ہو رہی ہے یہاں پہ ہومن رائٹ کی ولیشن نہیں ہو رہی ہے سرہ سر یہاں پہ تھوڑا سا معمولہ بنت ہے سوشل میڈیا ٹوٹل بند کر دینا ہوتا ہے تھوڑا سا معمولہ اور منتا ہے ٹی وی چینلز کا پودی لگا دی جاتی ہے آپ روڈ کی سیچویشن نہیں دکھائیں گے اپنی مرضی کی سکرپٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سکرپٹ وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سامنے جو آ رہا ہوتے ہیں ہم یہاں پہ جو پھر رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنا جو آپ ہیں ٹھیک آپ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں آج بلکل آج آج اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں ٹھیک ہے کسی بھی میں ادارے کا نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پی رائٹ آپ کو آئے گا آپ کا چینل اڑ جائے گا آپ کو اٹھا کے کالی سی جیپ آئے گا آپ کو اٹھا کے لے جائے گی اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا چھوٹی 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 بات ہے جو میں کل پرسیس ویڈیو دیکھ رہا ہوں نا یہ پاک آرمی کے خلاف ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے میری سب سے گزارش ہے پاک آرمی کے خلاف ٹرینڈ نہ چلائیں آپ جو چرنیل ہیں ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں جو غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے جو پاک آرمی کے جوان ہیں نا یہاں ہمارے لئے جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پچیس تیس ہزار میں میں اپنی جان کبھی نہیں دوں گا جس دن بردی پہنتے ہیں نا پچیس ہزار تیس ہزار میں جو انہوں جوانوں کا کیا گناہ بچاروں کا انہیں جو اوڈر ملنے ہیں انہوں نے اس پر چلنے ہیں ایک سال ہے آپ کے پروجیکٹ ملا پروجیکٹ ٹیچر کے سامنے آپ ناز نہیں کر سکتے نا ظاہری بات ہے اداروں کی ریسپیکٹ ہمیشہ سے ہمیں کرنی چاہیے اداریں ہیں تو ہی کوئی بھی کنٹری ہے تو ہی پاکستان ہے لیکن جہاں پہ کوئی غلط ہوگا وہاں پہ ہم بولیں گے کیونکہ اب پاکستان کو ہم نے چینج کرنا ہے آپ ایک بار اندر کرو گے دو بار کرو گے مار دو گے لیکن ہمارے جیسے کئی آئیں گے اور بات کرنا اب شروع ہو چکے ہیں اور بات ہوتی رہے گی انٹرنیشنل لیول پہ ہم آئیسولیٹڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں یعنی ترکی یو اے سعودیہ اسلامی کے دوسرے ایون ایران افغانستان سے تو ہماری ویسے نہیں بنتی بنگلہ دیس سے ویسے نہیں بنتی تو ہم اسلامی کنٹری سے بھی کٹ آف نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں تاری بات ہے جب آپ کے ملک میں کچھ کام ہی نہیں ہوگا بھئی ہر کوئی آپ اپنا فائدہ چاہے گا نا آپ سعودیہ جو ہے بلا وجہ میں آپ ساتھ دوستی نہیں کرے گا نا مسلمان بید وہ جب اسے آپ کی طرف سے فائدہ نظر نہیں آئے گا اپنا کاروپر اسے پاکستان میں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کا ملک اگر ڈیفالٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یا آپ خدا نہ خواستہ کوئی اور امرجنسی لگتی جو بھی آپ کی ٹرانسپورٹ آپ کا باہر کا بزنس مند ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ کے پاس پلے کی چیز نہیں ہوگی تو کیوں ترکی آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا کیوں سعودیہ آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا یا کوئی بھی بیرونی ملک مسلمان جتنے مسلمان کیوں نا آج کے مسلمان یہ اپنے فائدے کے لیے سارے کام کرتے ہیں جتنے ممالک ہیں یہیں پر ہمارا حق یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی ہوپ کا میسیج بھی ہے اب میں چینج لاؤں گا اب آپ چینج لیں میسیج ایک چھوٹا سے میں نے پہلے جیسے بات کی یار آپ احتجاج کرو ہر بندے کا حق ہے آپ کا حق ہے میرا حق ہے احتجاج کرو جس پارٹی کے لیے کرنا ہے کرو لیکن سب سے پہلے اپنی جان پھر عوام کی جان پھر مال پھر مال جو مال وہ اپنی جان مال یہ ساری چیزوں کو پہلے تحافظ میں رکھے ٹھیک ہے جیسے احتجاج کر رہے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں بھائی آپ بولیں ہمیں مار دو ہم نہیں اٹھیں گے ٹھیک ہے آپ کے کیا کام بند ہے چیزیں جلانی شروع کر دو یہ ایک چھوٹا سے احتجاج ہر بندے کا حق ہے لیکن ہمارا مطالبہ پہلے دن سے آج تک جو ہماری یوت ہے اس کا یہ ہی رہا ہے کہ یہ نقصان نہیں پنجاؤ نہ خود کو نہ کسی کو بہت شکریہ جی اچھا لگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام اسلام علیکم جی والیکم آپ کا نام اکرم مول آپ کیا کرتے ہیں میں ٹھیک ہے داری کا اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں اسلام جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں کبھی ہم فلسطین کبھی برما کبھی کشمیر کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا بہت برے حال ہیں مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جونسا فورسیز ہیں پبلک کے اوپر تشدد کر رہی ہیں ایسا ہمیں سننے میں آتا تھا ابھی پاکستان کی جو مجودہ کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال پاکستان کی ہے نا یہ فلسطین اور چچنیاں جو ہم پہلے سنتے تھے ان سے بھی بتر ہے کیونکہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا ایک نظریہ کے کلمے کے بیس پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن وہ ہم بول گئے ہیں ہم نے اس کو جو پبلک کے لیے دیکھا جائے تو ہم نے اس کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے اور پھر کا بارائیت جو ہے اس میں بھی گروہ بندی آگئی ہے تو یہ پاکستان کی ایک دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف گمزن ہے جس طرح کے حالات ہیں کہ ڈالر آپ دیکھ لیں کہ تین سو سے عباو کر گیا ہے اور اسی طرح دیکھ لیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئے کہ غریب آدمی جو ہے وہ مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ مہنگائی پہلے بھی تھی اور آئیڈیا بھی تھا کہ مہنگائی مزید بڑے گی لیکن منٹلی طور پہ کہیں نہ کہیں مہنگائی کو لوگ پرداش کر لیتے تھے لیکن ابھی جو افرا تفریق کا ایک محول بان چکا ہے ایک عجیب سا سنیریو بان چکا ہے کہ جیسے حالت جنگ میں ہم فورسیز اور پبلی کامنے سامنے آتے نظر آ رہے ہیں ایون ہم ابھی ریسنٹی اگر سوال یہ ہے کہ کشمیر کی بات کریں جو انڈیا سائز کشمیر ہے وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہونے جاری جہاں پہ ہم یہ کہتے تھے کہ وہاں بڑا ظلم ہے وہاں وہ ڈویلومنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایون ترکی جونز ہے وہ وائی ٹونٹی یعنی یوتھ کو لے کر وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے جی ٹونٹی کے جو میمبرز ہیں ان کی اس نے بھی پارٹی سپیٹ کی ہے دیکھیں جی جو آپ مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا ادھر کابز ہے نا تو پھر بھی وہ حالات ہم سے اچھے ہیں وہ کیوں اچھے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے اپنے کے لیے بھی سنسیر ہیں اور پبلکلی بھی سنسیر ہیں وہاں میں ڈویلومنٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرح متوجہ رکھتے ہیں اور لوگ ان کی جو ہے آنر کرتے ہیں ادھر جو ہے حالات آپ دیکھ لیں کہ ہم جس طرح گروہ بندی میں آ چکے ہیں فوج پبلک کے سامنے ہے اور پبلک جو ہے فوج کے آرمی کے سامنے ہے تو یہ ہمارے حالات آپ پولیس کی حالت دیکھ لیں یہ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ پولیس آگے دورڑ رہی ہے پبلک پیچھے پیچھے بگا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈریور نہیں کر پائے ہماری جو سیاست دان ہے وہ ڈریور نہیں کر پائے اور جو ادھارے ہیں وہ اپنی عزت کھو چکے ہیں ادھارے جو ہوتے ہیں وہ ایک باعزت بابکار ہوتے ہیں ادھارے ہیں تو یہ کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی نیشن ہوتی ہے ادھاروں کے ساتھ ہی ہے نا پاکستان بھی جیسے اب پاکستان ترکی ہو جے اگر سعودیہ ہو جے سب کشمیر میں جا کے انویسمنٹ کر رہے ہیں سعودیہ انویسمنٹ کر رہے ہیں ترکی نے پارٹیز پیٹ کیا ہے وائی ٹونٹی کی میٹنگ میں یعنی وہ سب کنٹریز اسلامی کنٹریز کی بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ رلیشن بہتر کر رہے ہیں کشمیر میں جا کے کچھ انویسمنٹ کر رہے ہیں ہم آئیسولیٹ ہوتے نہیں نظر آ رہے ہیں مطلب ہم کٹتے نظر نہیں آ رہے ہیں بلکل بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم کٹتے نظر آ رہے ہیں آپ نے ریسینٹلی دیکھا ہوگا کہ ہماری جو انڈیسٹری تھی کارٹن کی اور جو انڈیسٹری تھی ہماری گورنمنٹس کی فیصلہ بعد میں وہ چند ایک سال پیچھے چلے جائیں تو وہ سربائیو کر رہی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے سرمایہ دار تھے جتنے انڈیسٹریل تھے وہ سارے منگلہ دیش کی طرف اور چلے گئے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جو سنتے لگانے والے لوگ ہیں ہم ان کو کوئی سہورت فرام نہیں کر سکتے اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم غربت کو بڑھا رہے ہیں اور جو وائیڈ کالر ہے وہ تو بلکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور جو بلکل نیچے والا طبقہ وہ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے سر آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ان سے ڈکٹ صاحب سے بات کر کے بہت اچھا لگا انہوں نے اور بڑی حیرت ہوئی جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے وہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہے اس ٹھم جو یہاں پر کنڈیشن ہے آپ اس بات سیکری کرتے ہیں اور سیکنڈلی ترکی جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا کشمیر کے معاملے میں جگہ پہ بھی آپ قانون کو عزت نہیں دیں گے آپ کے ملک میں کوئی لاؤ نہیں ہوگا تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ نہ کوئی افسر رہ جاتا ہے اور نہ ہی کوئی مطاعت رہ جاتا ہے ابھی ہماری بڑا اچھا دارہ تھا آرمی کا وہ دو دن پہلے آپ نے دیکھا جو سیچویشن ہوئی کور کمانڈر کا گھر اڑا دیا گیا لاہور میں لاہور جیسی جگہ پہ جس آرمی کو دیکھ کے چڑیا پر نہیں مارتی تھی اس کے گھر کو اڑا کے رکھ دیا ہیں لوگوں نے وہ کتنے تنگ آ چکے ہوں گے جو اس حد تک گئے ہیں جب آپ کسی سے نوالہ چھینو گے نا تو وہ پھر آپ کے گلے کو آئے گا پیٹ سب سے زیادہ ضروری ہے لانس میں سر یہ بتاتے ہیں کوئی بہتری کی امید ہے یا نہیں مطلب داری بات ہے ہم نے تو بہتری کی بات کرنی ہے جو بھی ہو جیسے بھی ہو بہتری کی بڑی مید ہے اگر ہمارے جو سربراہ مملکت ہیں وہ صحیح ہوں اماندار ہوں اور وہ چور